موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج پندرہ نویمبر پیر یعنی منڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ پندرہ میمبرز کو جی اے جمزی سٹیننگ کمیٹی کے لیے الیکٹ کیا گیا جس میں سے آٹھ ٹی آر ایس پارٹی کے ہیں اور ساتھ ایم آئی ایم پارٹی کے ہیں اٹھارہ نومینیشن فائلز درج کیے گئے تھے لیکن آج تین نومینیشن فائلز ویڈراؤ کیے گئے ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے جس کے بعد پندرہ میمبرز الیکٹ ہوئے الیکٹ ہوئے ایم آئی ایم کارپریٹرز کے نام ہیں ایم اے سلام شہد پی سلطانہ ایم سوامی مہا پارہ فراس ادین بی جبین اور ایم مصطفیٰ بیک شامل ہے بولی وڈ آکٹر شارو خان کے بیٹے آر ایم خان کو جیل سے رہا کرنے کے دو ہفتے بعد یونین منسٹر جی کشن ریڈی نے اتوار کے دن کہا بی جے پی بولی وڈ آکٹر کی دشمن نہیں ہے نہ ہی دشمنی رکھنے ہیں بولی وڈ آکٹر کے ساتھ انہوں نے ساتھ ہی صاف کر دیا کہ بی جے پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آر ایم خان کی گرفتاری کو لے کر انہوں نے کہا بی جے پی کے کچھ پارٹی لیڈر شارو خان کے بہت خریبی دوست تھے ایک نامعلم شخص نے حملہ کرتے ہوئے موبائل فون ہاتھ سے کھیش لیا تلگو ایکٹرس شالو چورسیا کے ہاتھ سے کی بی آر پارک پر آج پیر کے دن صبح کے وقت بتایا جا رہا ہے آکٹر صبح ماننگ واک کے لیے گئی تھی جس کے بعد ایک نامعلم افراد نے ان پر حملہ کرتے ہوئے موبائل فون ہاتھ سے کھیش لیا اور فرار ہو گیا پولیس مصروف تیخات ہے سدھی پیٹ کلیکٹر بنگر ٹراما ریڈی ریزائن کرتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت حاصل کر لیے وہ فیلال ایمیل سی ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں الیکشن میں وہ ہمیشہ سرخیوں میں رہا کرتے ہیں اور ان سے ٹی آر ایس پارٹی کو اچھا فائدہ ہو سکتا ہے تیلنگانہ ریاست کو ناشنل لیول سانیٹیشن چالنج سوچ سرویکشن کے تحت بارہ کیٹگریز میں ونر خرار دیا گیا اور تیلنگانہ سٹیٹ ایسا ٹاپ ٹو سٹیٹ میں آتے ہیں جس کا پرفارمنس بہترین ہو سوچ سرویکشن کے تحت جیت حاصل کرنے والے علاقے جیچمسی یعنی ہائیدرباد کریم نگر، سریسلہ، صدی پیٹ، نظام پیٹ، ابراہیم پٹنم، گھٹکیسر، کوزگی، حسن آباد، سکندر آباد، کانٹونمنٹ اور دگر علاقے جیت حاصل کیے اس موقع پر ایم اے اینڈ یوڈی منسٹر کیٹی راماراؤ نے کہا کہ سینٹر سے فانڈز کی گزارش کے باوجود سینٹر صرف سٹیٹ کو ملے ایوارڈز بتا رہی ہیں لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی فانڈز نہیں دے رہی ہیں انہوں نے کہا تلنگانہ حکومت اپنی جنگ جاری رکھیں گے سینٹر کے خلاف تاکہ انہیں حق مل سکے تلنگانہ ریاست کو بارہ ایوارڈز ملے ہیں اس بی ایم کے تحت مہاراکٹہ کے مومبئی جو گانجا کا سپلائی ہو رہا ہے اس ریکٹ کا ہم نے آج بند اپورٹ کیا ہے یہ ریکٹ جو ہے اسپیچلی وہاں ایجنسی ایریا سے اس سے پہلے جو پورانا ٹرائیول ایجنسی چلا دے تھے ہیدراباد سے وہ لوگ اس میں ہمیں سیک یاشین ایلیاز گروز نام کا جو سیکس پورا چلا رہا ہے اس کے بارے میں پتہ چلا اور آج صبح یہاں میڈی پلی پولی سٹیشن آمارے راجکونڈا پولیس کمیسریٹ کے وہاں پہ بھوڑوپل ایریہ میں ہم نے ایک ٹاٹا ٹویٹو اینووہ ویہیکل پہلے انٹرسیپٹ کیا اور وہاں اس میں ہمیں گانجا ملنے کے بعد وہ لوگوں کے کوسچننگ پہ دو اور ویہیکل ٹاٹا ایس ویہیکل کلوز اور ایک ٹاٹا انڈکا ویہیکل یہ تین ویہیکل جس میں ہمیں اقریبان 1230 کیجی 1230 کیجی گانجا اس میں پیکٹ میں ملا اور 10 کیجی لوس ٹوٹل 1240 کیجی گانجا مارکٹ میں پندرہ ہزار روپے کیجی سے ایک کیجی بیچا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تین ویہیکل بھی ہم نے سیز کیے اور تقریبان دو کروڑ آٹھ لاکھ پانچ ہزار کا مال ہم نے سیز کر کے تین لوگوں کو ہم نے ریاست میں لیا ہے اس میں ایک تائنیرو سنتوش بول کے ایک ڈرائیور ہے جو یہاں پہ گیریج چلا رہا ہے سگر واسدیو ریڈی وہ گیریج میں بھی مال رکھ رہے سگر واسدیو ریڈی واسدیو بوڑو پل ایریہ اور اس کے گیریج میں کام کرنے والا پورنم راجیشور جو اس کو یہ دنڈے میں ملد کر رہا ہے یہ تینوں کو ہم نے ابھی ہراست میں لیا ہے اس ریکٹ کا جو ستردار ہے سیک یایشن الیاس پروچ وہ ابھی بھی پھرار ہے اور اس کے ساتھ دواؤ ڈرائیور چنچو رویندر اور ماندہ مدو یہ دونوں بھی پھرار ہے سو توٹل تین لوگوں کو ابھی ہماری تلاش ابھی ہیدر آباد ہیدر آباد international school cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and playway method launching separate branches for girls at mokalpura and khilwath no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدر آباد international school branches at mokalpura khilwath and chadraghat and chadraghat